اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے قربان علی آپ دیکھ رہے ہیں قربان ٹی وی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں جو سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل جو نیا کریئٹ کرتے ہیں یا پھر ہمیں کچھ عرصہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہمارا یوٹیوب چینل سرچ میں نہیں آتا ہم خود اپنے موبائل سے یا اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے سرچ کرتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں کے ذریعے سرچ کرواتے ہیں تو ہمارا چینل بہت زیادہ لمبی لسٹ کے بعد نیچے جا کر کہیں شو ہوتا ہے تو ہم آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی سیٹنگز کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کا چینل سرچ میں سب سے پہلے نمبر پر آئے گیا سب سے پہلے تو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ کا چینل کا نام آپ نے پہلے سے رکھا ہوتا ہے جو چلا رہی ہوتے ہیں یا پھر آپ نے نیا چینل بنانا ہے اس کو سرچ میں لانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یوٹیوب کے اندر جا کر اس نام کو سرچ کرنا چاہیے جو آپ نے نام رکھ لیا ہے یا رکھنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پر میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں قربان ٹی وی قربان ٹی وی میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرا چینل سب سے اوپر آ رہا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ قربان ٹی وی کے نام سے اور بھی بہت زیادہ چینل ہے لیکن میرا چینل سب سے پہلے نمبر پر کیوں آ رہا ہے اس کی میں آپ کو وجہ دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو فیلٹر جو ہے نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا یہ میں آپ کو موبائل کی سکرین پر بھی دکھاتا ہوں کہ یہ وہاں پر آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ فیلٹر پر اگر آپ کلک کریں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ کے اندر آپ کو یہ دیکھیں چینل کا آپشن مل جاتا ہے آپ چینل پر کلک کریں تو جو آپ نے سرچ کیا ہوگا اس نام سے ریلیٹڈ جتنے بھی چینل ہیں وہ آپ کو لسٹ شو ہو جائے گی اور اس لسٹ میں سے آپ دیکھ سکیں گے کہ جو آپ نے لفظ یا کیورڈ سرچ کیا ہے اس کیورڈ پر پہلے کوئی چینل بنا ہوا ہے یا نہیں موبائل کے اندر بھی آپ نے اسی طریقے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ جو رائٹ سائیڈ میں اوپر تین لائنیں ملتی ہیں تین لائنوں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ اس ٹائپ میں آپ اس سرچ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے یہ ڈراؤپ ڈاؤن مینو ہے چھوٹا سا یہاں پر کلک کرنا ہے آل پر آئے دنے کے بعد یہاں آپ چینل پر کلک کریں اور پھر آپ نیچے یہ اپلائی پر کلک کر دیں گے تو آپ کو اسی طریقے کا ریزرٹ یا وہ موبائل پر بھی شو کر دیے جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی کمپیوٹر وڑا ریزرٹ آپ کو موبائل پر بھی اسی طریقے سے مل جائے گا جیسے آپ اس لسٹ میں دیکھیں قربان ٹی وی کے نام سے ہی کتنے زیادہ چینلز بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لیکن ان سبھی چینلز میں سے سب سے پہلے نمبر پر میرا چینل ہی کیوں آ رہا ہے اور ان سب کے چینل ڈاؤن کیوں ہے اس کی میں آپ کو مین جو ہے فرق وہ دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں یوٹیوب سٹوڈیو کے اندر جاتا ہوں یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں نیچے سیٹنگز کا آئیکن جو ہے وہ شو ہوتا ہے آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جنرل نیچے چینل دوسرے نمبر پر آپ نے چینل پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کی ورڈ یہ چینل کے کی ورڈ ہوتے ہیں آپ کا کوئی بھی چینل ہو آپ نے یہ کی ورڈ یہاں پر ڈالنے ہوتے ہیں بہت سارے چینل کے ہم نے چیک کی ہیں وہ کی ورڈ نہیں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے قربان ٹی وی کی ورڈ رکھا ہوا ہے قربان علی ٹی وی قربان ٹی وی ویڈیوز میں نے قربان ٹی وی کے نام سے چار کیورڈ یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اردو کے اندر بھی اپنا چینل کا نام لکھے ہوئے ہیں قربان قربان ٹی وی تو اس جگہ پر آ کر آپ نے اپنے چینل کا نام کیورڈ کے طور پر الگ الگ طریقوں سے استعمال کرنا ہے اور یہاں پر وہ لکھ لینا ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ نے سیو کر دینا ہے یہ ایک سیٹنگ آپ نے ضرور کرنی ہے ایک چیز سرچ کرنے کی ہو گئی دوسری یہاں پر ڈالنے کی تیسرا بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ ہر مرتبہ اپنے ٹائٹل کے اندر اپنا نام لکھیں ڈسکریپشن کے اندر بھی لکھیں تو میں آپ کو ایسی سیٹنگ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو ہر مرتبہ جب ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو ہر بار اپنا نام ٹائٹل کے اندر اپنا نام اور ڈسکریپشن کے اندر ہر بار نام نہیں لکھنا پڑے گا آپ بس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کا نام خود بخود لکھا ہوا آ جائے گا اس کے لیے آپ کو اس سیٹنگز کے اندر ہی جانا ہے اور یہاں آپ کو تیسرے نمبر پر آپشن ملتا ہے اپلوڈ ڈیفالٹ یہاں آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ٹائٹل یہاں پر قربان ٹی وی پہلے سے ہی آ رہا ہے آپ نے اپنے اس جگہ پر آ کر اپلوڈ ڈیفالٹ میں اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے اور اپنی یہ نیچے ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ اپنے چینل کا نام ایک بار ضرور لکھ دیں ہیش کے ساتھ یہ دیکھیں جیسے میں نے لکھا ہوا ہے ہیش قربان ٹی وی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کے ٹائٹل کے اندر اور ڈسکرپشن کے اندر آپ کا نام ہر بار آٹومیٹکلی شو ہوگا جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے بھی آپ نے اس کو اپلوڈ ڈیفالٹ میں جا کر سیو کر دیا ہوگا یہ آپ کرنے کے بعد جہاں سے اس کو سیو کر دیں تو آپ کی جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کا یہ نام ٹائٹل کے اندر ڈسکرپشن کے اندر ہر بار شو ہو جائے گا اور ٹائگز کے اندر آپ نے خود ہر بار اپنا نام جو ہے وہ لکھ دینا ہے جیسے یہ دیکھیں جیسے آپ کی ویڈیوز آ جائیں گے آپ نے جس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے اس کے یہاں پر جو پینسل کا نشان ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ لکھا ہوا ہے کربان ٹی وی یہ ٹائٹل ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر اور ڈیفالٹ ہی ایڈ کیا ہوا نیچے آپ کو میں ٹائگز کے اندر بھی دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کربان ٹی وی کے نام سے ٹائگ بھی ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ چھوٹی سی تین چار سیٹنگ ہے اس کو آپ کر لیں آپ کا چینل کا نام آپ نے سرچ کر کے اس حساب سے رکھ لینا ہے آپ کو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کا چینل سرچ میں ضرور آ جائے گا کیونکہ جب آپ ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے اور ہر ویڈیو کے اندر آپ کا چینل کا نام آپ ایڈ کریں گے تین الگ طریقوں سے تو اس کی سرچنگ میں آنا پکا ہے